موسیقی ویلکم بیک ناظرین بولیٹن کا آغاز کریں گے سن کے پانچ مختلف شہروں میں میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجوں میں پہلی مرتبہ ایک ساتھ انٹری ٹیسٹ لیا گیا کراچی، ہیدربار، سکھر، لڑکانہ اور نواب شاہ میں آج مختلف میڈیکل یونیورسٹیز اور ڈینٹل کالجز کے ٹیسٹ لیے گئے کراچی میں ڈو میڈیکل، جنہ میڈیکل، لیاری میڈیکل کالج کی ایم ڈی سی اور ڈوکٹر اشتالی بار ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے اینیڈی یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوئے ایم بی بی ایس کے لیے ایک ہزار پچاس اور بی ٹی ایس کی تین سا نشستوں کے لیے چھے ہزار سے زائد طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ دیے لڑکانہ میں چانڈکا میڈیکل کالج اور آسیفہ ڈینٹل کالج کا انٹری ٹیسٹ پولیس ٹریننگ اسکول میں لیا چانڈکا کالج کے دو سو اور آسیفہ ڈینٹل کالج کی پچاس نشستوں کے لیے مجموعی طور پر چار ہزار سال سو طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ میں شرکت کی نواق شاہ میں پیپلز میڈیکل یونیورسٹی برائے خواتین میں دھائیس اور نشستوں کے لیے گیارہ سو امیدوار ٹیسٹ میں شریک ہوئے سکھر میں پانچ مختلف میڈیکل کالجز کے لیے انٹی ایس کے تحت انٹری ٹیسٹ کا انعقاد پبلک اسکول میں کیا گیا جس میں تین ہزار دو سو سے زائد امیدوار نے حصہ لیا جبکہ ٹیسٹ میں سکھر، خیرپور، گھوٹکی، شکارپور، جیکابتباد اور دیگر ازلہ کے طلبہ شریک تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں ایمکیم پاکستان کے سربرا فاروھت ستار نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، ہمیں وفاق سے اٹھا کر پھینکنی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ایمکیم پاکستان کے سربرا فاروھت ستار نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم سے ہمارے منڈیٹ چھینہ جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے ہمیں وفاق سے اٹھا کر پھینکنے کی تیاریہ کی جا رہی ہے ہماری سینٹ کی سیٹ کو بھی خطرہ ہے یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ارہاکین اسملی کو وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ دوسری جماعت میں شمولیت اخیار کی جائے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو سینٹ، قومی اسملی اور صوبائی اسملیوں سے استفاہ دے دیں گے آج تمام امران اسملی اور سینٹ سے استفاہ لیے جا چکے ہیں استفاہ کا برائے راز اثر مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات پر پڑے گا ایک دلچسپ خبر سے آپ کو آگا کریں گے ٹریفک وارڈن نے ایک گاڑی پر لگی کیوں نکالا مجھے کی نمبر پلیٹ پر تین سا روپے کا چالان کر دیا لوہور کے علاقے ٹاؤنشپ میں ٹریفک وارڈن مدسر اقبال نے ڈیوٹی کے دوران ایک گاڑی کو روکا گاڑی پر اثر نمبر پلیٹ کی جگہ کیوں نکالا مجھے کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی LEF 6811 تھی وارڈن نے گاڑی کے مالک ابرار احمد پر ٹریفک قوانین کورڈ نمبر چوبیس پر عمل درامت کرتے ہوئے تین سا روپے کا چالان کر دیا اور نمبر پلیٹ بھی اتار لی گئی وارڈن نے چلان چٹ پر لکھا کہ مذکورا گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ کیوں نکالا مجھے شہری چلان چٹ لے کر موقع سے چلا گیا غیر مصدقہ نمبر پلیٹ پر کاروائی کے دوران موقع پر دلچپ صورتحال بنی رہی شہریوں کی ایک کسیت آداز موقع پر اکٹی ہو گئی اور گاڑی کی نمبر پلیٹ کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں مجھے کیوں نکالا کے نعرے لگاتے رہے رینجرز اور سی ٹی ڈی کی مشتر کا اہم کاروائی سامنے آئی ہے کراچی میں بلدیا ٹاؤن رائز گوٹ میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی کاروائی کے دوران آٹھ دہشت گرد حلاق کر دی گئے رینجرز کے مطابق بلدیا ٹاؤن کے علاقے رائز گوٹ میں رینجرز اور سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کے مبینہ موجودگی کی اطلاع پر کاروائی کی ترجمان کے مطابق کاروائی کے دوران دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد اضافی نفری طلب کی گئی اور مقابلے کے دوران پانچ دہشت گرد حلاق اور تین زخمی ہو گئے ترجمان رینجرز کے مطابق رینجرز اور سی ٹی ڈی سے مقابلے کے دوران پانچ دہشت گرد حلاق اور تین زخمی حالت میں گریفتہ کر دی گئے جو بعد ازہ دم توڑ گئے جبکہ رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دہشت گرد فرار بھی ہو گئے جن کے تلاش کے لئے آپریشن کیا جا رہا ہے ترجمان کے مطابق کاروائی میں دو رینجرز اور سی ٹی ڈی کا ایک آلکار زخمی بھی ہوا حلاق اور گریفتہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ باروت اور دیگر سامان بھی ملا ہے بولیٹن میں اور بھی خبریں شامل کریں گے یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی